نمشکار دوستو یہ ہمارا ویڈیو اجپا جاپ سے کنڈلینی جاگرن کیسے کیا جا سکتا ہے اس ٹاپک پر ہے اجپا جاپ کے اوپر میں نے بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو ڈالے ہیں جن کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہیں ایک بار پھر سے بتا دوں میرے گردیو نے جو مجھے سب سے پاورفل چیز بتائی ہے انہوں نے کہا اگر کچھ کرنا ہے فائنلی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے کہ کونسا میڈیٹیشن آپ کو کرنا چاہیے جس کو پا کر میں نے ابھی تک جو بھی میڈیٹیشن میں ترکی کری ہے جس چیز سے کری ہے تو وہ ہے ایک سیون چکر میڈیٹیشن اور پھر اجپا جاپ سیون چکر کے وال آدھے گھنٹے کے لیے اور باقی سارا جتنا ہو سکے اجپا جاپ اجپا جاپ کا مطب ہے سوانسوں کے دوارہ کسی بھی منتر کو سوانسوں کے دوارہ جپنا منتر کو دو پارڈ میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے او دھارن کے لیے سوانس کو انہیل کرتے ہوئے او اور اگزیل کرتے ہوئے م تو او من ہی من بینا بولے مو کے بینا یہ اندر سے ایسے چینٹنگ کی جاتی ہے اس طرح سے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننے کے لیے نیچے لے بارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب یہ سب سے پاورفول میڈیٹیشن کیوں ہے اور اس کے دوارہ کیا سیون چکر ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں کیا کنڈلینی جاگرن ہو سکتا ہے دا آنسر is یس ایک سوفٹ طریقہ ہے کنڈلینی جاگرن کا کنڈلینی جاگرن کے نورملی تین طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یوگ کے دوارہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے پہلا طریقہ ہے یوگ جس میں آسن پرانایام اور بہت ساری اور چیزیں کنڈلینی جاگرن کیا جاتا ہے ایک وہ طریقہ ہے نمبر ون دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے شکتی پات کے دوارہ کسی بھی یوگی گروہ سے شکتی پات کروا کر کنڈلینی جاگرن کرنا ان پہلے کے ان دونوں طریقوں میں بہت سارا دینجر ہے اگر وہ پاور کو آپ سنبھال نہیں سکے تو آپ کو بہت مشکل کھڑی ہو سکتی ہے شری کو شد کرنا بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس میں بہت سمیہ لگتا ہے تیسرا جو طریقہ ہے جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل سوفٹ طریقہ ہے یہ ہے اجپا جاپ کے دوارہ اجپا جاپ کے دوارہ کیسے کنڈلینی جاگرن ہوتا ہے اجپا کا مطلب ہے میں نے لمبی اور گہری سوانس لی اور اس کے ساتھ میں نے کوئی بھی دیوے منتر کو جوڑ لیا اگر یہ دیوے منتر گروہ کے دوارہ دیا ہوا ہو تو اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو گروہ نہ ہو تو آپ میرے اس ایمیل آئی ڈی پر اپنا وہ لکھیں میں آپ کے بارے میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کے گروہ کون ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ میرے گروہ دیو سے بھی دیگشاہ لے سکتے ہیں یہ ایک سمبھاونا ہے اب آپ ابھی کیا کریں اگر آپ نے کہیں جو بھی ہو آپ میل کر سکتے ہیں یا اس پر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اب نیچے میرا میل آئی ڈی دیا ہوا ہے اس پر آپ سیدھا سیدھا میل کر سکتے ہیں اپنے بار اپنا فون نمبر جرور مینشن کیجئے جب یہ آگر آپ میل کریں اور بتائے کہ آپ گروہ دیگشاہ لینا چاہتے ہیں تو پھر میں اکورڈنگلی جیسا مجھے گائیڈنس ملے گی میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا اب اگر نہیں دیگشاہ لینا چاہتے ہیں خود سے ترق کرنا چاہتے ہیں پرفیکٹ لی فائن اب اس میں کرنا کیا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے مولادہار چکر پر دھیان لگانا ہے آپ نے اپنی اینس کو سکویز کرنا ہے اپنی گدہ کو گدہ دوار کو اندر کی طرف کھیچنا ہے جسے ہم کہتے ہیں مول بند تو مول بند لگائیں اور اس کے وہیں سے انہیل کرنا شروع کریں مول بند لگایا اور انہیل کرنا شروع کیا ایسے دھیان کو یہاں پر لے کر آئے آئی بروز کے سینٹر میں اگر آپ کے کوئی گروہ یا عشت ہیں تو ان کا دھیان کیا اور پھر باقی کا کرتے ہوئے روٹ پر واپس لے گئے ایسا آپ نے جو میں نیچے سے اوپر کہہ رہا ہوں آپ نے روٹ سے شروع کرنا ہے آپ ریڈ کی ہڈی میں بھی دھیان کر سکتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے تھروں اوڑ جا اوپر جا رہی ہے ایسا محسوس کریں ایک پائپ ہے ایسا مان لیں کہ یہاں پر ایک پائپ ہے ایک پائپ ہے اندر کی طرف آگے نہیں دکھانے کے لیے بول رہا ہوں پیچھے کی طرف ایسا مان سکتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی میں ایک پائپ ہے اس پائپ سے آپ کی اوڑ جا اوپر کی طرف جا رہی ہے تو چینٹنگ ایسے ہی کرنی ہے جیسے میں نے اوم کی چینٹنگ آپ کو بتائی او سوانس کو اوپر لے جاتے ہوئے دونوں آئی بروز کے سینٹر میں لے کر آئے یہاں پر کچھ سمیہ کے لیے رکھیں اور مہ کی چینٹنگ کرتے واپس لے کر آئے ایسے کوئی اور منتر ہے او دھارن کے لیے کوئی واہ گروہ جبتا ہے تو واہ گروہ کے ساتھ اللہ ہو کے ساتھ اسے جبا جا سکتا ہے کسی میں دھرم کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جیسے واہ گروہ یہاں رکھیں یہاں اپنے گروہ کا اپنے اشت کا دھیان کریں تین سیکنڈ جرور رکھیں اور پھر دھیرے سے گروہ کرتے ہوئے مول بند پر مول بند جب واپس سوانس نیچے چھوڑیں گے تو مول بند کو بھی ریلیس کر دیں گے یعنی ایناس کو انلاک کر دیں گے پھر سے جب انہیل کریں گے تو پھر ایناس کو لاک کیجئے اور اوپر چڑھائیے اس ویدھی میں تین ویدھیوں کا کومبینیشن ہے اس میں ہم نے کنڈلینی جاگرن والی ویدھی اپنی سیکس انرڈجی کو اوپر اٹھانے والی ویدھی بھی انکلوڈ کر دیا ہے اجپا جاب بھی انکلوڈ ہو گیا ہے اور ریڈ کی ہٹی کا میں نے ایک اور میڈیٹیشن ڈالا تھا جو ریڈ کی ہٹی سے دھیان کو اوپر لے کر جانا وہ بھی انکلوڈ ہو گیا ہے ان تینوں کو لے کر ایک بہترین دھیان کیا جا سکتا ہے میں اس پر گائیڈیڈ میڈیٹیشن بنانے کی پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ ریلیس کرنے کی کوشش کروں گا آپ پلیز سٹے ٹونڈ ویڈ می امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگے گا آپ پلیز اسے ٹرائی کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا ویڈیو چھوٹا بنا رہا ہوں تاکہ اور ڈیٹیل کے لئے بس آپ اتنا ہی کریں بلکل سیمپل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے باقی کے ریفرنس آپ آجاب آجاب والے ویڈیو سے لے سکتے ہیں سویل چکر والے دھیان سے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا آپ کو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو